السلام علیکم ایرث کلاس ایرث کلاس جس نے آپ کو پتا ہے کہ سبق نمبر نو پڑھ رہے تھے لہنس نائی کلال حسین شہید تو کل اس کے ورڈ میننگ آپ نے کیے تو آج ہے وہ اس کے ایکسرسائز ہے یہ مشک دیکھ لیں سب سے پہلے اس کے سوالات ہیں 1965 کی جنگ پاکستان کی طریق میں کس لیے امیت کی عامل ہے تو آپ کریں گے یہاں سے ستمبر 1965 کی جنگ دشمن کی اراد طریقی یہاں سے لے کر سرحدی چوکیوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے اور اور کا زفر لکھے ورڈ کو پاکستان کے بہادر سپائی نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو جب وہ خاک میں ملایا ان کی بہادری کی وجہ سے یہ جنگ ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کے بعد سوالات پر دو پلاتون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا تھا تو یہی سے جہاں سے آپ نے فرسٹ کیا اسے آگے سے پلاتون کمانڈر چند جوانوں کو بلا کر کہا یہاں سے لے کر نیکس پیچ میں فرسٹ لائن تک نیکس پیچ کی جب فرسٹ لائن کہ شاید چوکی خالی کرنا پڑے گی یہاں تک اس کے بعد قوصر نمبر تھرڈ لال حسین چوکی پر پہنچ کر جب وہ کیا کیا تو قوصر نمبر تھرڈ کا انصر اب یہاں سے کریں لال حسین چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر گسے میں آ گیا جب وہ پہنچ گیا وہاں پہ اور مرچے میں دشمنوں کا صفایہ کر دیا یہاں تک ٹھیک ہے قوصر نمبر تھرڈ کا انصر اس کے بعد ہے قوصر نمبر فور مرتبہ کے لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے کہ اس کے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض جایا وہ پورا کر دیا ہے اس کے بعد ہے قومت پاکستان لال حسین شہید کو کس سزا سے نوازہ تمگا جرد یعنی بہادری کا تمگا جرد دیا گیا یہ قوصر نمبر فائف کانسر اس کے بعد ہے ایم سی کیوز ہیں لال حسین اس کے ساتھوں نے چانے کھمرے سے دشمن ہو گیا گبڑا گیا اس کے بعد ہے جی دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کہا دشمن ختم ہو گیا لال حسین زخموں سے خون فوارے کی طرح نہیں کر رہا تھا روپ پرواز کرنے کا مطلب وفات پا جانا لال حسین شہید کو ازا سے نوازہ گئے تمگا جرد سے اس کے بعد لوگت میں سی معنی آپ نے یا آپ کو پہلے بھی کروا ہی تھے پیٹر آئیکسسائز میں رپیٹ ہوئے ہیں جوان مردی کا بہادری تاک تاک کر نشانہ لگا کر آگاہ ہونا خبردار ہونا تدبیر کا منصوبہ خاک کا مٹی پیش قدمی آگے بڑھنا اس کے بعد ہے خالی جگہ ہمارا پیار وطر پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں استمبر 95 دشمن نے رات کی تاریخی دشمن کی فوج میں سلسل گولہ باری چوکی کے قریب دشمن کا ایک بڑا مورچہ چے ہے اوالہ آئے گا پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک رادوں کو خاک میں ملا دیا اس کے بعد واحد کی جمع ہے یہ مثالیں جمع ہے تو اس کی واحد مثال ادارے جمع ہے تو واحد آئے گا ادارہ حالات جمع ہے تو واحد حالت جیالے جمع ہے تو واحد جیالہ صفے جمع ہے اور واحد صف اس کے پاس صحیح اور درست کی نشاندے غلط اور درست کی نشاندے کرنی ہے آپ نے پاکستان ہزاروں مسلمانوں نے قربانی کے بزر جود میں آیا پاکستان ہزاروں مسلمانوں نہیں لاکھوں مسلمانوں تو یہ اس وقت سے غلط سمہ 65 میں دشمن نے رات کی طریقے پر عملہ کر دیا صحیح پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک رادوں کو خاک میں ملا دیا صحیح لالو سینجر بری طرح جائے وہ زخمی ہوا اور رحمت آر گیا غلط لالو سینجر کے کارنامے پر حکومت سے نشانے عیدت دیا نشانے عیدت نے تم گئے جورت دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ غلط ہو گیا تو آج کی ڈائری میں 16 اپری کی 16 اپریل کی ڈائری میں آپ نے کسران ساز رہے ہیں وہ لکھنے ہیں اور باقی کی ساری جو ایکسرسائزیں اس کو یاد کرنا ہے